ایک اور اہم خبر دیتے چلیں آپ کو ناظرین راول کنڈی میں سوشل میڈیا کنونشن میں آج بدنظمی اور بدانتظامی دیکھ سیمامی دیکھنے میں سامنے آئی جب نو لیگی ایم پی اے پنجاب اسمیلی سے تعلق رکھنے والی تحسین فواد کو اسٹیج پر جانے سے روک دیا گیا ایم پی اے تحسین فواد رو پڑی اور انہوں نے کہا کہ میں نے 35 سال پارٹی کی خدمت کی ہے اور میرا نام اسٹیج پر جانے کی لسٹ میں نہیں تھا میرے ساتھ اتنی زیادتی کی گئی کہ سٹیج پر جانے سے مجھے روک دیا گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے میری بیزت ہی کی ہے اور مجزید انہوں نے کیا کہا آپ کو ہم سنواتے ہیں جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایم پی اے تحسین فواد آپ دیدہ ہیں اور وہ پریشان ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے 35 سال اس پارٹی کو دیئے لیکن آج میرے ساتھ بہت برا سلوک ہوا ہے اسی حوالے سے ہم مزید جانتے ہیں ہمارے انکر پرسن راجہ آتف ہمارے ساتھ موجود نجی راجہ بتائیے تو کیا تفصیلات ہیں اور کس طرح ہی واقعہ پیش آیا جو پاکستان مسلم لکنون کی خاتون کو کس طرح سے ایم پاسیت ہوا ہے اور جب تشریب لائن تو ان کو سیز پر جانے سے روگ دی گیا نہ صرف انہوں نے دوکا گیا بلکہ یہاں بہت موجود اسکیورٹی ستا فاہنا ہم کو پیشنے کی جس کے بعد آپ دیکھ ستا ہے کہ فوٹیج میں وہ باقاعدہ رو بڑی انکر پرسن راجہ آتف ہمارے انکر پرسن راجہ آتف ہمارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا ناظرین ایم پی اے مسلم لیگ نون تحسین فاوات جن کو آج سٹیج پر جانے سے روک دیا گیا بد نظمی بد انتظامی دیکھنے میں آئی سوشل میڈیا کنونشن میں جو کہ راولپنڈی میں منقض ہے مریم نواز کی تقریر سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا جب مسلم لیگ نون کی ایم پی اے تحسین فاوات کو سٹیج پر جانے سے روک دیا گیا اور سیکیورٹی اہلکاروں نے ان کے ساتھ برا سلوپ بھی کی